جبرائیل علیہ السلام کے پاس اسماعیل علیہ السلام کھڑی اور ہاتھوں کے نیچے جنت کا دنبا زبا ہوا پڑا ہے آسمان سے آواز آئی خد صدقت الرعیہ یا ابراہیم اے ابراہیم تم نے ہمارے خواب کو سچ کر دکھا دیا یقیناً تم نے ہمارے خواب کو سچ کر دکھا تو بھی جاتا بڑے شیطان چھوٹے شیطان چھوٹا شیطان تین شیطان کو کنکریہ مارنا کنکریہ مارنا تو کنکریہ مارنا بعض لوگاں چپنا لیک مارتی ہیں بوٹا لیک مارتی ہیں یہ خلاف سنت نہیں کرنا نہیں کرنا کنکریہ تو بھترے بھی لیک نہیں مارنا خلاف سنت کنکریش لیک مارنا خیر ابراہیم علیہ السلام گئے اسماعیل کو لٹھائے اب زبا کرنے کا آرڈر ہے زبا کرنے کا منظر ہے اببا آنکھ پر پٹی بان لو اببا کاٹنے سے پہلے زبا کرنے سے پہلے تمہارے دل میں ممتہ جاگ گئی تو کیا کریں گے آپ باپ کی شفقت بری محبت جاگت کیا کریں گے اببا میں بھی آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا میرے بھی آنکھوں میں وہ محبت آجیں گا بیٹے کے آنکھ پر ایک پٹی ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھ پر ایک پٹی ہے نچے لٹائے چھوٹی لیے بسم اللہ اللہ اکبر بل کر زبا کر دیے دال کو زبا کر دیے چھوٹی چل گئی گردن کٹ گئی جب پٹی نکال کے دیکھ رہے جبرائیل علیہ السلام کے پاس اسماعیل علیہ السلام کھڑی اور ہاتھوں کے نیچے جنت کا دنبا زبا ہوا پڑا ہے آسمان سے آواز آئی خد صدقت الرعیہ یا ابراہیم اے ابراہیم تم نے ہمارے خواب کو سچ کر دکھا دیا یقیناً تم نے ہمارے خواب کو سچ کر دکھا دیا ایسا ہوتا ہے خلیل یہ خربانیاں دینے کے بعد بنتے ہیں قلیل ایسے ہی اللہ فری میں نہیں دیا خلیل کا ٹیٹل آج ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہوئے ہم کو دنبا زبا کرنے کا حکم دیا گیا گائے بیل اونٹ اونٹنی بکرا بکری چہلا چہلی آئے یہ قربانیاں کیا چیز ہے اللہ کے نبی یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے جو آج ہم ادا کر رہے ہیں ابراہیم خواب انبیاء کے خواب حکمِ الٰہی ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام بھی یہ خواب دیکھے آج حافظ صاحب پورے تراوی میں سوری یوسف پڑھائے اے میرے ابا میں نے ایک سورج ایک چاند اور گیارہ ستاروں کو اپنے لئے سجدہ کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں اے میرے بیٹے تو یہ خواب تیرے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا مجھے لگتا ہے اللہ تجھے آگے چل کر نبی بنانے والا ہے تیرے بیٹے تجھے حسد کریں گے تیرے بھائی تجھے حسد کریں گے میرے بیٹے تیرے اپنے بھائیوں سے اس کے بارے میں ذکر نہ کرنا ذکر نہیں کیے خواب کو اللہ سچ کر دکھایا جب عزیز مصر بن کر یوسف علیہ السلام بیٹھے تخت پر بیٹھے سارے بھائیوں کو ماں باپ کو اللہ ملایا تو ان کے سامنے سجدے میں گر گئے ایک سورج ایک چاند یاقوب علیہ السلام ان کی بیوی گیارہ ستارے گیارہ بھائی تازیماً سجدے میں گر گئے اس زمانے میں انسانوں کا تازیمی سجدہ کرنا جائز تھا سو اللہ تعالیٰ سجدہ کر دکھایا یوسف علیہ السلام کو ملکہ مصر نے زنا کے لئے اُبھارا یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی اے میرے پروردگار احب السجن مما یدعوننی میں تُس سے دعا کرتا ہوں خید خانے کو ترجیح دیتا ہوں اس بات سے کہ یہ جس جانے مجھے بلا رہی ہے اللہ مجھے زنا کے فتنے میں مبتلا کرنے سے بہتر ہے کہ تُو مجھے خیدی بنا دے اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا خبول کی اور لے جا کر خید خانے میں بند کرا دیا اب خید خانے میں دو آدمی خواب دیکھتے ہیں وہاں پر ہر نبی کو اللہ کوئی نہ کوئی موجزہ دیا تھا یوسف علیہ السلام کا موجزہ کیا تھا خواب کی تعبیروں کا علم ان کا موجزہ تھا دو خیدی اے یوسف علیہ السلام میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ روٹیوں کا ٹوکرہ اٹھایا ہوں پر اندے وہ روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اے یوسف علیہ السلام میں خواب میں دیکھتا ہوں انگور اور کیا ہے پھل فروٹ آم امرود اس کا میں جوس بنا رہا ہوں اور میں اس جوس کو بادشاہ کو پلا رہا ہوں یوسف علیہ السلام نے کہا ابھی تین دن کے بعد تجھے پھانسی دی جائے گی تیری لاش کو میدان میں پھیک دیا جائے گا جیسے تیرے سر کے ٹوکریوں سے وہ پرندے روٹیاں کھا رہے تھے بلکل وہی سے تیری لاش کو چیل کوئے پھاڑ پھاڑ کر وہی سے کھا لیں گے تو ایسا ہلاک ہوگا اور تُو جیسا خواب میں دیکھا کہ انگوروں کا فروٹ کا جوس بنا کے بادشاہ کو پلا رہا ہے یہ طرح خواب سچ ہوگا ابھی تھوڑے دنوں میں تجھے ریہا کیا جائے گا اور تُو بادشاہ کا ساقی بنے گا مطلب جوس بنا کر پلانے والا بنے گا حقیقت میں خواب سچ ہو گیا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جب تُو بادشاہ کا ساقی بنے تو میرے بارے میں ذکر کرنا کئی سال سے خید خانے میں ڈال کے بھول بیٹھا ہے بادشاہ مجھے بغیر کسی جرم کے خید خانے میں ڈال کر بھول بیٹھا ہے یوسف علیہ السلام خید خانے میں تھے تو چپ نہیں بیٹھے تھے توحید کی دعوت کا کام کر رہے تھے خید خانے میں خیدیوں کو توحید کی دعوت کا کام کر رہے تھے سارے خیدی موحید بن گئے توحید پرس بن گئے خیر وہ آیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرنا بھول گیا اب بادشاہ ایک قاب دیکھا ساتھ دبلی گائیں ساتھ موٹی گائیوں کو کھا رہے ہیں ساتھ بالیاں جس میں خوشیں نہیں ہیں اینٹ لے کر کھڑے ہیں نٹکنے پڑے ہیں اور ساتھ بالیاں جس میں خوشیں ہیں وہ اینٹ لے کر کھڑے ہیں کئی لوگوں سے پوچھا کون بھی تعبیر بہت جب بھی سے یاد آیا ارے جویسا یوسف خید خانے میں تعبیر بتائے تھے میں ویسا چاہیا نا میں ان کے بارے میں بولو بولے تھے میں بھول گیا نا اے بادشاہ خید خانے میں یوسف نام کا آدمی ہے اتنا بہترین تعبیر کرتا ہے میرے خواب کی بھی اس نے تعبیر کی تھی ہو بہو ویسا ہی ہوا اگر آپ اسے بلا کر پوچھ لیں گے کون بھی تعبیران تمہاری بیان نہیں کر سکتا انہیں برابر بیان کرتا وہ خیدی بڑا نیک متقی وہ شخص تمہاری خواب کی تعبیر بیان کر سکتا اے بلاو جی ان کو نہیں نہیں آتا کیسا آؤں لوگ کہیں گے کون تعبیر کرے اے وہ خیدی بھئی جس کے اوپر زنا کا الزام تھا پہلے یہ ثابت کرو میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں خیر ثابت کیا گیا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا یوسف علیہ السلام بے خسور ہیں آئے بیٹھے ان کے خواب کی تعبیر کی سات سال اللہ تعالیٰ فراوانیاں دے گا اس کے بعد لگا تار سات سال قہد برسے گا سات سال بارشیں اس کے بعد سات سال تک بارشیں بند سات سال جتنا اناج ہوں گا نہ ہوں گا لو اس کے بعد سات سال زمین ایک دانہ نہیں ہوں گائے گی کیسا کیا جائے گا کیا یہ سچ ہوگا کیا اس خواب کی یہی تعبیر ہاں یہی تعبیر ہے ہوگا کیسے ان حفیظ العلیم اللہ مجھے اس کا علم بھی دیا ہے اور ان اناجوں کو حفاظت سے رکھنے کا علم بھی اللہ مجھے دیا اور اس کا ہنر بھی اللہ مجھے دیا اگر تم اس کا بڑا مجھے بنا دو میں سارے اناجوں کو گوڑان بنا کر محفوظ کرا سکتا ہوں اگلے سات سالوں میں ریایہ کو مرنے سے اللہ کی توفیق سے بچا سکتا ہوں خیر ہوا ایساہ وہ خواب یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کو پوچھتے کیا تم میں سے کوئی خواب دیکھے ہیں اگر دیکھے ہیں تو بیان کریں میں اس کی تعبیر بیان کروں گا صحابہ اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں اللہ کی نبی اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں میرے دینی اور اسلامی بھائیوں ایک مرتبہ ایک صحابی خواب میں دیکھتے ہیں جامی ترمیزی کی حدیث اے اللہ کی نبی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں ایک جنگل میں جا رہا ہوں اچانک ایک شیر میرے پیچھے پڑ گیا میں بھاگنے لگا اس شیر سے بچنے کے لیے میں اتتا بھاگا آخریکار وہ شیر میرے بلکل خریب آ گیا میں سمجھ گیا میری دوڑ شیر کے دوڑ کے سامنے کیا بھی کام آتی نہیں آتا پکڑ لیتا نیوالا بنا لیتا وہاں ایک باوڑی دیکھیں وہ باوڑی میں میں اتر گیا رسی تھی رسی پکڑ لیک اتریا وہ رسی میں کیا سمجھ رو اندر تک جاتی آدھے رسٹے میں رسی لٹک ری ہو آدھے کو رسی لٹک ری اب میں وہاں آدھے میں لٹک لیک بیٹ گیا کیا کرنا اوپر دیکھ رہا ہوں شیر مو کھول لیک دیکھ لیک بیٹیا نچے دیکھیا باوڑی میں پانیچ نہیں ایک بڑا مگر بیٹیا مگر مو کھول لیکن مجھے جپرا اوپر چڑیا تو شیر کے مو میں نچے ٹپکیا تو مگر کے مو میں کئیسے جگہ آگ سپڑ لیا نا رہے مہیں مجھ پھریشان ہو گیا اللہ کی نبی وقت میں دیکھیا وہ باوڑی میں جہاں رسی لٹک ری وہ باوڑی کے دیوارا میں ایک جگہ سراخ آتا وہ سراخ میں سے دو چووے نکلے ایک چووہ کالا ایک چووہ اجلا اب وہ رسی کو ہلک کر 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 کھکر لے کو کاٹ رہی وہ چووے بول رہی مجھے جلدی فیصلہ کر لے کیا شیر کے مو میں جاتا کیا مگر کے مو میں جاتا جلدی فیصلہ کر لے نہیں کہ تو ہمیں فیصلہ کرتے ہیں دیکھ کھکر کھکر کو کاٹ دالتی ہے اللہ کی نبی میری حیرانی پریشانی اور بڑھ گئی میں کیا کرنا جلدی کودیا تو نچے کے مو میں اوپر جلدی چڑھا تو شیر کے مو میں دونے جگہ مرنا وقت میں کیا دیکھا جہاں میں لٹک رہا تھا شات کا چتہ تھا وہاں مکھہ نہیں آتھے خالی شات کا چتہ ہاتھ دالیا چاٹیا یہ تاں مٹھا تھا یہ تاں مٹھا تھا میں بھولیچ گیا نچے مگر انتظار کر رہا اوپر شیر انتظار کر رہا چووے دیکھیں 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 کٹ لے کو بڑی چاٹ لے ایک بڑھ گا صبح ہوئی نیندشار ہوئی کیا اس کی تعبیر بولے اللہ کے نبی دیکھو کیا بہترین تعبیر کرے اس کی اے اللہ کے بندے جس جنگل سے تو گزر رہا تھا وہ حقیقت میں دنیا ہے اور جو شیر تیرے پیچھے پڑا تھا وہ ملک الموت ہے ملک الموت سے تو بچ نہیں سکتا اور جس بوڑی میں تو اترا جس بوڑی میں تو اترا وہ تیری خبر ہے اور جو رسی تھی وہ رسی تیری زندگی ہے وہ زندگی دنیا کے اینڈ تک نہیں تھی ادھوری تھی رسی مطلب تیری ایج ہے دنیا کے اینڈ تک نہیں ہے ادھوری ہے تیری ایج اب نیچے گئی وہاں خبر ملک الموت اوپر ملک الموت شیر کی شکل میں نیچے خبر مگر کی شکل میں تیرا انتظار کر رہے ہیں اور تیری جو رسی تھی اسے دو چوے اجلا چوہ کالا چوہ دن اور رات تیری زندگی کو روزانہ کاٹ رہے ہیں تیری زندگی کی رسی کو کالا چوہ سفید چوہ دن اور رات تیری ایج کو روزانہ کاٹ کاٹ کے کم کر رہے ہیں ایک نہ ایک دن شیر سے بھی ملک الموت ضرور آئے گا تجھے پکڑے گا اور تُو ضرور مگر کے موں میں جائے گا خبر کے موں میں تُو ایک نہ ایک دن جائے گا اب یتنے میں تُو دیکھا کہ شاد کا توٹہ ہے وہاں دل لیکھ حلو چاٹیا مٹھا 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 لگنے لگیا اور چاٹ لے چاٹ لے بھول گیا اوپر ملک الموت ہے نیچے خبر ہے تیری زندگی کو دن اور رات کاٹ کر تیری زندگی ختم ہو رہی دنیا کے یہ تمام آخرت کے تیاریوں کو تُو بھول گیا اور دنیا کے شہد کو چاٹتے ہوئے دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں تُو پڑ گیا اور تُو نہ ملک الموت کو یاد رکھا نہ خبر کو یاد رکھا نہ آخرت کی تیاری کو یاد رکھا دنیا کی لہوالعیب میں تُو مبتلا ہو گیا شاہد چاٹ لے کو سوپ بھول گیا یہ دنیا کا لہوالعیب ہے دنیا کے عیش و عرام میں پڑ کے تیری اصل حقیقت کو مت بھول ملک الموت اس سے ایک نائے دن ضرور ملاقات کرے گا خبر میں تو ایک نائے دن ضرور جائے گا اب آئیے یہ پہلا درجہ ہے نبیوں کا نبیوں کے خواب سچ ہوتے ہیں اس کے بعد ہی نیک لوگوں کے خواب نیک لوگوں کے خواب دو خسم کے ہوتی نیک لوگوں کے خواب اچھے خواب ہیں ایسا خواب جس سے آپ کا دل خوش ہو گیا تو وہ خواب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں ایسا خواب جس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل پریشان ہو گیا تو وہ خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں یہ ساری حدیثوں کا لب لباب ہے جو میں بیان کر رہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ میرا بیان ہونے کے بعد یہ جو پامپلٹ خوابوں کے بارے میں میں تیار کیا ہوں آپ بھائیوں اور بہنوں کو باٹا جائے گا اچھے خواب کے کیا عداب برے خواب کے کیا عداب اچھے خواب دیکھنے والوں کی کیا خسمیں برے خواب دیکھنے والوں کی کیا سارے کے سارے حدیثوں کے حوالے کے ساتھ اس میں باتیں موجود ہیں نیک لوگوں کو اچھا خواب دل کو خوش کرنے والا خواب اگر گر رہا سمجھ لو اللہ کی جانب سے آیا اگر کوئی برا خواب پڑیا وہ شیطان کی جانب سے اچھے خوابوں کب پڑتی ہیں برے خوابوں کب پڑتی ہیں جب ہم اللہ کو خوش کرنے والے کام کرتے رہیں گے نیکیاں کرتے رہیں گے تب اللہ ہمنا اچھے خواب دکھاتا جب ہمیں شیطان کو خوش کرنے کے اکامہ کرتے رہتی گناہ پہ گناہ کرتے رہتی شیطان ہمنا برے خوابان دکھاتا اچھا تیسرا عام لوگ تیسرے خواب دیکھنے والوں کے درجے کیا عام لوگ عام لوگ تو ان کے گناہ ان کے نیکیاں کوئی معنی نہیں رکھتے انہوں کیا کرتے ہیں دن میں ٹینکشن لے کو سو جاتے ہیں اس سلسی کا اقزام لکھوں سبا ریزلٹ آتا کیتے پیپرا میں جمپ مارتوں کی کیتے پیپرا میں کھڑے میں گرتوں کی کیتے پورے پاس ہوتوں کی کیا ہوتا کی کیا نہیں کی ایسا ٹینکشن ایسا ٹینکشن سوتا خواب میں وز دیکھتا ریزلٹ آ گیا چار پاس ہو گئی ان دو فیل ہو گیا مطلب حلم بولتی اسے جو انسانی خیالات کا مادہ ایک علاہ خرضہ دینے اور سباں بلاتا انہیں سباں دے تو آرے انہیں نہیں دیا تو اسے کیوں مارنا میرا خرضہ اصول کرنے کوسے کوسے روڑیانگ بلالک جانا فلی ٹینکشن لکھ سو جاتا حقیقت میں خواب میں وز دیکھتا اسے بلالک جاک مارتے رہتا کہیں کہ تو انسان کے دل میں جو وسوسے جو حد سے زیادہ ٹینکشن رہتا وز دیکھتا ان خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ان خوابوں کی کوئی ویالیو نہیں یہ انسانی خیالات کا تواہمات کا یہ حلم ہوتے ہیں اس کے کوئی حقیقت نہیں اب آئیے خواب اللہ تبارک و تعالی خواب دیکھنے پر اچھے خواب اگر آپ دیکھیں تو اس کے کیا آداب ہے اچھے خواب آپ دیکھ لیے ایسا خواب جس سے آپ کا دل خوش ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے آپ کو اچھے خواب دیکھنے کے حدیث میں تین اصول بتائے گئے جیسے ہی آپ اچھے خواب دیکھیں گے آپ کے دل کو خوش کر رہا وہ خواب آپ اٹھنا اپنے کسی ہمراز ایک آدمی کو بولنا چاہے تمہاری بیوی ہے کی تمہارا بھئی ہے کی تمہارا دوست ہے کی کسی ایک انسان کو وہ خواب بتانا بنا لیکن نہیں بیٹنا بلکہ کسی ایک کو سنانا میں ایسا خواب دیکھا بھئی حج کر رہا تھا بھئی مسجد میں قرآن پڑھ لیکن بیٹھا تھا بھئی فلاں فلاں بھئی میرے دل کو خوش ہو گیا وہ خواب یہ خواب کسی ایک ادمی کو بولنا اچھا خواب دیکھنے کے آداب ہے دوسرا آداب کیا اچھے خواب کو اگر آپ اچھے خواب دیکھنے پر اللہ کی تعریف بیان کرنا اے اللہ تیرا شکر ہے تُو نے اچھا اچھا خواب مجھے دکھایا اللہ کا شکر ادا کرنا نمبر دو کسی ایک انسان کو جو آپ کا ہمراض دوست ہے اسے بولنا تیسرا آداب کیا اچھے خواب دیکھنے پر آپ اس کی تعبیر اسی انسان سے پوچھنا جس کے بارے میں اس کا علم رہتا خواب کی تعبیر کا علم ہر مولانا کے پاس نہیں رہتا بعض عالموں کو اس کا تعبیر کا علم رہتا سب سے پہلے پوچھنا مل صاحب تمنا خواب کی تعبیر بولنے آتا کیا اگر تمنا نہیں آئے تو حدیث میں پڑکو بول سکتی ہیں کیا اگر انہوں ہاں میں بول سکتا ہوں بولے تو پوچھنا یہ تیسرا آداب اب یہ اچھے خواب کے آداب ہو گئے برے خواب کے پانچ آداب ہیں حدیث کے اندر برا خواب دیکھ لیے دل پریشان ہونے والا خواب دیکھ لیے تو کیا کرنا سب سے پہلے برا خواب دیکھتے ہی اللہ کی پناہ طلب کرنا اللہ میں تجھ سے برے خواب اور خواب کی برائی سے پناہ طلب کر دوں اگر تمہیں نیند میں سے بچک کو اٹھ گئے بھر کیتہ سونا چاہیے نیندیش نہیں آری تمنا تو تین مرتبہ ایک دعا پڑھنا وہ کیا اعوذ باللہ من ہاظ ہی رؤیا اے اللہ میں اس برے خواب سے تیری پناہ مانگتو اعوذ باللہ من ہاظ ہی رؤیا رؤیا بلتی خواب اے اللہ میں اس برے خواب سے تیری پناہ تین بار بولنا ہمارے ڈعوے کھندے کی جانب اس طرح تف 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 کر درنا اللہ تم نہ وہ برے خواب سے بچا لیتا بڑا بھائیانہ خواب دیکھیں گا تو کھاکار کو بازو سو ہے سوالیان کو اپر نہیں تھوگنا بلکہ ہلو تف 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 کر سر کا تف نا بازو سو ہے سوالیانگ معلوم بھی نہیں ہونا ورنہ انہوں پریشت بیگم پریشان ہو جاتی ہے سو ہے سوالہ اٹھ کو میرے پر کئی تھوگ لیک بیٹا رہے یہ دو ہاں تیسرا وہ برے خواب کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بولنا اچھا خواب دیکھتے ہی بولے تھے نا آپ برا خواب دیکھنے کے بعد کسی سے نہیں بیان کرنا ہرگز ہرگز نہیں بولنا کب تک نہیں بولنا تین دن تک نہیں بولنا اللہ کے نبی سنن نبی دعوت مسند احمد سنن ابن ماجہ کی حدیث میں کہتے ہیں برا خواب پرندے کے پروں کے پنچوں میں تمہارے سر کے اوپر تین دن تک وہ پرندہ اس برے خواب کو لے کو اڑتے رہتا اگر تمہیں کسے تو بولے وہ پرندہ اپنے پنچوں سے وہ برا خواب تمہارے سر کے اوپر ڈال کو چلے جاتا آسمان میں اگر تین دن تک تمہیں نہیں بولے وہ برا خواب لے کو آسمان میں اڑکو چلے آتا تین دن کے بعد تمہیں بولے تو بھی وہ برا خواب تمہارے لائف میں ریل نہیں چلتا اوہیسا کیا بھی برا نہیں ہوتا تین دن تک بسر کو بھی نہیں بولنا خواب کی تعبیر پوچھنے کے واسطے بھی نہیں بولنا کوہ سے تو مولانا کو فون کر کو مولانا میں ایسا دیکھ ہی میں ایسا دیکھیا اس کا کیا مطلب ایسا بھی نہیں بولنا تین دن تک وہ اچھا یاد رکھ لینا خواب بعض لوگیں اتے بھلک کر رہتی ہیں ایسے بسروار رہتی ہیں رات میں دیکھو اٹھے سو صبح میں ہاتھ رہتا نہیں چیخہ ممڑیا مار کرتا جو رو پانی پلا کو سر پوچ کو کیا چی ہوا کیا دے کیا کیا دے کیا یاد نہیں مجھے وٹ برا برا دیکھا ایسے بسروار رہتی ہیں اوز بلا پڑھ لینا تین بار تفتف کر لینا دوسرا پہلا اللہ کی پناہ دوسرا کاندھے کی جانب تین بار اس برائی سے پناہ مانگ کو تھوکنا تیسرا تین دن تک بسر کو بھی کسی کے سامنے نہیں بیان کرنا چہتہ اگر آپ اٹھ گئے ہیں کروٹ بدل کو سو جانا بچک کو اٹھ گئی کروٹ بدل کو سیدھی کروٹ سو جانا نیند آ جاتی آپ کو یہ چہتہ عدب پانچوان کیا سیدھی کروٹ سونے کے بہجود بھی آپ کو نیند نہیں آ رہی اللہ کی نبی کیا بولے اٹھنا وزو کرنا سو جانا نیند آتی تب بھی نہیں آ رہی دو رکعت نفیل نماز پڑکو سو جانا اللہ کے فضل سے نیند آ جاتی یہ پانچوان آدھا برے خواب دیکھنے کے پانچ آدھا اب آئیے بعض لوگاں کیا کرتی جھوٹے خوابہ میان کرنے کے بڑے عادی رہتی نہیں دیکھے رہتی وہ پیچر وہ فلم نہیں دیکھے رہتی خوابہ میں چھپکے تو بھی باما پھیکنے کا اے مہی سا دیکھیں بڑا پنجہ تالے نے کتنا بڑا گناہ ہے حدیث میں معلوم آپ کو برائی جھوٹا خواب بیان کرنے کا کتا بڑا گناہ حدیث میں اللہ اکبر اللہ کے نبی صحیح بخاری کتاب الرؤیہ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں جو آدمی دنیا میں جھوٹا خواب بیان کرے گا اللہ اسے جو کے دو دانے دے کر جہنم میں داقل کرے گا اور کہے گا ان جو کے دو دانوں میں جب تک تو گانٹ نہیں باندے گا تجھے جہنم سے میں نہیں کالوں گا کوئی آدمی جو کے جو کا تو جاری کے دانے رہتی نا گول گول دو گولیاں کے بیچ میں کون تو گانٹی دال سکتا کیا دو گولیاں تم نہ میں دے دالتوں یہ دو کو بھی رسی کے گانٹی ہمارے سکا مار ہوگا دو گولیاں کو ملا گانٹی دالنے آتا برے خوابہ جھوٹے خوابہ بیان کرکو اپنی شان جاتانے والے کو اللہ جہنم میں ڈال لاتا کہی کہ تو اچھے خواب ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی اور انہیں کیا بول رہا اللہ منجے ایسا دکھایاں کہ تو اللہ اوپر جھوٹ بان کو بول رہا اللہ ایسے نالاک کو اٹھاک جہنم میں ڈال لاتا جھوٹے خوابہ کبھی بھی نہیں بولنا تین دوستان تھے ایک مسلمانہ کا ایک عیسائی کا ایک یہودی کا اب جنگل سے سفر کر رہے تھے انہوں بولے بھئی جنگل کافی لمبا ہے دور ہے ایک کام کریں گے تین جنے کیا تو بھی رستے میں لے لے کو نکلیں گے تو کیا لاتا میں فروٹ آ لاتوں تو کیا لاتا میں سویٹ لاتوں مسلمانہ تو کیا لاتا بھئی میں بریانی لے لے کا آتوں اچھی بھا تین جنے پیسے دال کو فروٹ گاتے سویٹ گاتے بریانی گاتے لے لے کو نکلنے کا پلان بنائے انہیں یہودی نصرانی جو تھے انہیں فروٹ آ لانے کا بھی چھوڑ دا لیا انہیں سویٹ لانے کا بھی چھوڑ دا لیا اب مسلمانہ بڑے ایک بریانی دبا آک اچھا توشہ بھن لے اسے پوچھ رہا کہاں ہے رہے کئی گرے لائے نہیں تمہیں اے وہ دکانہ بند تھے سویٹ کے کیا کیا لاغ ڈاؤن کتے کیا کیا دکانہ بند گورنمنٹ ہالڈے کتے نہیں ہوتے وہاں میں کیا کروں انہیں بھی لائے نہیں انہیں بھی لائے نہیں اب اس کا نیک کچک توشہ ہے اب رات میں بھوک لگ رہی تین جانے سوچے دیکھ بھئی اب وہ فروٹ سویٹ ہوتے تو تین جانے کا پیٹ بھرتا تھا اب ایک توشے میں تین جانے کا تین جانے کا بھی پیٹ بھرتا نہیں اب تین جانے میں کون تو یک کلا کھانا کیا کریں گے ایک کام کریں گے ہمیں سو کو اٹھیں گے سبو کو کون سب سے اچھا خواب دیکھتا کہ انہیں چیتوشہ کھانا سو ڈیسائیڈ کرکو تین جانے بھی آڑا پڑے ہون دلے بھا کیا کرنا آپ اب تین جانے آڑا پڑے آڑا پڑنے میں سبو ہمیں اٹھیا تین جانے بھی اٹھ کو بیٹھے اے مہیں یہ تو اچھا خواب دیکھیں ہوں یہ پوری بریانی کا توشہ مہجرے کھانا سوک ہے کیا دیکھا بات تو خواب ہو کیا دیکھا وہ یہودی یہودی انہیں کیا بولیا بھئی مہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مہیں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام آئے مجھے بولے اے میرے امتی چل اٹھ میں اٹھیا کیا ہے اے موسیٰ علیہ السلام چل میرے ساتھ کوہ تورپو بلا لگ گئے میں اللہ سے باتان کرتا ہوں چل تو میرے ساتھ کتبھل گم میں سیدھا اٹھا کوہ تورپو بلا لگ چلے گئے یہ اچھا خواب دیکھا میں انہیں نصرانی بولیا یہ تو کہی کا خواب دیکھا میں تیرے سے اچھا خواب دیکھا ہوں بریانی مرش کھانے کا کھنچ لیا خواب کیا دیکھا با تو ہمارے عیسی علیہ السلام میں سویا تھا اٹھائے میں اے اٹھ میرے امتی اٹھ کئی کہا چل میرے ساتھ سیدھا تیسری آسمن تو خلید پہاڑ پچڑیا رنگا میں جو تیسری آسمن پو بلا لگ چلے گئے عیسی علیہ السلام ہمارے ایسا کیا اب انہیں بھی کیا تو بولنا نا بھئی تو کیا خواب دیکھا دیکھ بھئی تمہارے سر کا میں جب لمبا لمبا چھوڑنے آتا نہیں میں جو دیکھ ہوں خواب میں وہ کرٹ بولتا ہوں کیا دیکھا بول با جبراہی علیہ السلام آئے میرے پاس دنڈا لے لکھائے بولے اٹ اٹھیا توشہ کھول کھولیا چل توشہ کھا میں بولیا بھئی یہ عیسیٰی کا حصہ ہے اس میں یہودی کا حصہ ہے انہوں بھی پیسے دالی ان کو جرہ بات اللہ کا آرڈر ہے یہ رزق صرف تیرہ ہے تو کھول کو کھا نہیں کہ تو ڈنڈے کھاتا دیکھ میں چپ چاپ کیا ابھی بولیا نہیں پوری بریانی دباک ماریا توشہ کھوں کا ہوں بھندیا رکھ دا لیا اب دو جنی موہاں دیکھ رہی ہیں رے تو کیا خواب بول رہا کیا سچی کہ کھایا سو بول رہا میں جب معلوم نہیں بھائی صبح کو اٹھے ڈاکار آ رہی کھول کو دیکھے صحیح کہ تو کھالیک چھوڑیا کیسا ادمیرے تو ہم نہ بولنے آیا نہیں کیا بولنے گے کہ دیکھا بھا تو تو کوہے تور پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گیا تجھے اٹھائیں گے تو تو توسری آسمان پہ چلے گیا کون بھی نیتے اککل آت تھا ڈنڈے کئی کھانا تو بریانی کھالیک چھوڑیا یہ حقیقت میں ایک لطیفہ ہے نہ انہیں کوہے تور پہ چڑیا نہ انہیں تیسرے آسمان پہ گیا ایسا لوگاں جھوٹا خواب بناتی کوئی کہانی بنانے کے لئے جھوٹا خواب بولنا حدیث میں سخت گنا اب اس کے بعد کیا ہے حدیث میں آئیے خواب اگر کون تو بھی دیکھیں تم نہ اس کی تعبیر پوچھنے آئے اگر تمہارے پاس علم نہیں تو خواب کی تعبیر نہیں بیان کرنا حدیث میں سخت منا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام مصنع دے احمد کی حدیث صحیح بن خزیمہ کے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی روتے روتے آئی اور وہ ہستے ہستے گئی امم آئیشہ نے دیکھا کیا ماجرہ رہنگا روتے روتے آئی ہستے ہستے جاری ایک دن آئی دو دن آئی رولے رولے کاری ہستے ہستے جاری تیسرے دن دیکھیں امم آئیشہ دن رولے رولے کاری ہستے 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 جاری امم آئیشہ دو دن سے اس عورت کو دیکھ رہی تیسرے دن جب وہ عورت رولے رولے کاری اللہ کے نبی نہیں تھے امم آئیشہ تھی امم آئیشہ نے پوچھا کیا ماجرہ ہے میں دو دن سے دیکھ رہا ہوں رولے رولے کاری ہمارے نبی ایسہ کیا تجھے بول رہی کہ تو ہستے ہستے جاری اے میری ماں اے آئیشہ میں خواب میں یہ دیکھ رہی ہوں میرا شوہر جو تجارت کرنے کے لیے باہر سفر پہ گیا اس کا انتخال ہو گیا اور میں جو پرگنٹ ہوں میری ڈیلیوری اب ہوتی کی تب ہوتی کی میری زچکی ہو گئی اور لنگڑا لولہ بچہ مجھے پیدا ہوا یہ میں خواب میں دیکھی میں نے جب اللہ کے نبی سے اس کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی بولے نہیں تیرا شوہر زندہ واپس آتا تجھے اچھا سلامت بچہ پیدا ہوتا میں رولے رولے کہی تھی نبی کی تعبیر سنکو ہسلے ہسلے کو گئی یہ میں دو دن سے سیم ایسا اچھ خواب دیکھ رہو آج بھی وہ اچھ خواب دیکھی میرا شوہر سفر پہ گیا نہ مر گیا مجھے لنگڑا لولہ بچہ پیدا ہوا میں کیا کروں یہ سنکر آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں حقیقت میں تیرا شوہر کا انتخال ہوتا اور تجھے لنگڑا لولہ بچہ پیدا ہوتا انہیں جتہ رولے رولے کہی تھی اس سے کہیں زیادہ رولے رولے چلے گئی اللہ کے نبی آئے دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امم آئیشہ نے کہا اللہ کے نبی وہ عورت ہی تھی جو دو دن سے رولے رولے کہا رہی تھی ہاں کیا ہوا اللہ کے نبی اس نے اپنا خواب بیان کیا اس کا شوہر انتخال ہوا اس کا بچہ پاہیچ پیدا ہوا تم نے کیا کہا میں نے کہا تو جیسا دیکھی وہ ایسا چھوٹا جا اللہ اکبر آئے آئیشہ تم نے ایسا کیوں کہا کیا تم نہ اس کا علم تھا بغیر علم کے تم نے ایسا کیوں کہا جا اس کی خبر لو جب اس کی خبر لی گئی تو حقیقت میں اس کی ڈیلوری ہوئی تھی اور اسے اپاہیچ بچہ پیدا ہوا تین دن کے بعد خبر آئی کہ اس کے شوہر کا انتخال ہوا اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کبھی علم نہیں سرکا اپنے منمانی سے کوئی جھوٹی تعبیر بیان نہیں کرنا علم ہے تو بولنا نئی علم ہے تو مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں معلوم ہے سوالیان کو پوچھ لے بولنا ساف سیدھا اپنے دل سے جھوٹی تعبیر نہیں بیان کرنا اچھا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی کیا حقیقت بعض لوگ ہم بولتی نا ہمیں اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھیں بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی مجھے خواب میں دیکھنے کے بارے میں دعویٰ کرے حقیقت میں وہ مجھے دیکھے گا اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا شیطان دنیا میں کس کی بھی شکل لے سکتا لیکن میری شکل لینے کا پاور اللہ شیطان کو نہیں دیا اگر کون تو بولے میں اللہ کے نبی کو دیکھا تمہیں صحیح سمجھو اس کا خواب اب اس کے بارے میں بخاری کی حدیث آئیے اس کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں یہ خواب ہم صرف صحابہ کے حد تک سچ مان سکتے صحابہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم یہ خواب سچ نہیں مان سکتے جھوٹا بھی نہیں بول سکتے صحابہ کے لیے کیوں سچ مانتی صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھیں اگر انہوں خواب میں دیکھے اللہ کے نبی کے گزرنے کے بعد صحابہ کوئی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا تو تم ان کے خواب کو مان سکتے ہیں کیونکہ انہوں اصلی میں اللہ کے نبی کو دیکھیں اب صحابہ کے علاوہ اگر آج کے زمانے کا کوئی آدمی بولتا میں اللہ کے نبی کو دیکھا تو شیطان تو اللہ کے نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا یہ بات ہنڈر پرشنٹ صحیح لیکن شیطان جھوٹ نہیں بولتا اس بات کی کیا گیرنٹی شیطان کوئسی کی شکل میں آنکھوں بولتا ہم نہ کیسا معلوم ہمارے نبی کیسے تھے کیا ایسے تھے کیا الگ تھے ہم نہ کیا معلوم اللہ کے نبی کی شکل میں تو نہیں آتا ایک لمبی داڑی رکھ لیکو پگڑی بھن لیکو جھبا پھلنے کا آت بولتا میں تمہارا نبی ہوں ہم نہ کیسا کنفام ہونا بھئی کہ اللہ کے نبی ایسے تھے یا کیسے اور تھے بلکر اسی لئے آج کے زمانے میں کوئی یہ کہے کہ میں نے نبی کو خواب میں دیکھا تو سب سے پہلے اس کے ایمان اور عقیدے کو تم دیکھو اگر انہیں کامل مومن ہے پکے ایمان والا ہے اس کا عقیدہ صحیح ہے وہ بااخلاق ہے حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ عباد کا کامل مومن ہے تو اس کے خواب کو تم سچ مان سکتے ہو اگر کون تو بھی جھوٹا گانجا پینے والا ادھر ادھر پھرنے والا اپنے آپ کو بابا خوابہ بولنے والا بول رہا تو اس کے خواب کو تو سچ مت مانو جھوٹ بھی مت مانو اللہ کے اوپر چھوڑ دو سچ بھی نہیں ماننا جھوٹ بھی نہیں ماننا شیطان اللہ کی نبی کی شکل تو نہیں لے گا اپنی شکل میں جھوٹ تو بولنگ آنا شیطان ایک نمبر کا جھوٹا تو انہیں کسی اور کو دیکھا ہوں گا لیکن نبی کو دیکھنے کے حد تک صحابہ کی بات ہنڈر پرشنٹ صحیح ہو سکتی آج کے زمانے کے آدمی دیکھ رہی اگر صحیح ایمان والا ہے تو صحیح تصور کیا جائے گا غلط ایمان اور عقیدے والا ہے تو اس کے خواب کو صحیح نہیں مانا جائے گا اب آئیے خواب کی تعبیر کیا ہوتے ہیں خواب کی تعبیروں کے کیا قسمیں ہوتے ہیں میرے دینی اور اسلامی بھائیو خواب جب کوئی آدمی دیکھتا ہے تو اللہ کے نبی نے بخاری مسلم عبدعوت ترمیزی میں کتاب الرعیہ نام کا خوابوں کا چپٹر بل کر حدیث میں چپٹر تو آمالِ صالحہ اس کی تعبیر ہے خواب میں اگر کوئی گھی شہد دیکھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا خوران کی تلاوت کرنے اور خوران کی تلاوت کا ثواب پانے کی اس کی تعبیر ہے خواب میں اگر کوئی پراغندہ کالی عورت کو دیکھے پراغندہ کالی عورت کو اگر دیکھے تو کوئی بڑی بری بیماری اسے لگنے والی یہ اس کی تعبیر اللہ کی نبی نے بتائی اور خواب میں بادل کا ٹکڑا آسوان میں دیکھے تو دین اسلام پر خائم رہنے کی دلیل اللہ کی نبی نے بتائی اور خواب میں کوئی گولڈ سونا گولڈ سونا دیکھے تو فتنے میں پڑھنے کی نشانی آگ دیکھے تو حاسدین کی نشانی چوہ دیکھے تو فتنے خوروں کی نشانی خینچی دیکھے تو رشتہ داری کو توڑنے یا رشتہ داری توڑنے کی نشانی خواب میں ازان دیتا ہوا دیکھے تو حج کو جانے کی نشانی لیکن ازان دینے والا جو خواب دیکھنے والا ہے پکا مومن رنہ انہیں ایک نمبر کا چور فاسق فاجر اگر ازان دینے کی خواب کی تعبیر دیکھے تو اس کے جیل میں جانے کی نشانی یہی ایک ہی خواب دو آدمی دیکھ رہی ایک چور دیکھ رہا ایک مومن دیکھ رہا مومن کی تعبیر کیا حج کو جاتا چور کی تعبیر کیا جیل کو جاتا جیسا کہ جب یوسف کے بھائی جا رہے تھے اناج لے کے ایک بلانے والے نے بلائیا اس کے جملہ ازان سے تعبیر کیا اللہ سوری یوسف میں بلانے والے نے ازان دے کر بلائیا پکارا کہ اے مصر کے باشندو اے کنان کے باشندو ادھر آؤ مصر کا بادشاہ تم ہی بلاتا ہے ازان کی شکل میں اسے پکار کے بلائیا جب آئے تو وہاں بنیامین کے اس میں بوریے میں وہ پیالہ ناپنے کا پیالہ ملا اسی لئے بنیامین کو چور بنا کر رکھ لیا گیا حقیقت میں بنیامین چور نہیں تھے یوسف علیہ السلام کی حکمت تھی یہ اور اگر دیکھے کہ ازان کوئی مومن دیتا ہے تو اللہ تعالی حج کو جانے والوں کے لئے ازان کا جملہ استعمال کیا وعزن فی الناس یا تو کا رجالہ اگر کوئی تم کو بلاتا ہے تم اس جانب جاؤگے جہاں تک جانے کی استطاعت اللہ نے تمہارے اندر دے رکھی ہے ازان مومن دیکھے اور ایسے بہت سارے تعبیرات یہ ایک ہزار ایک لاکھ جملے ہیں جس کی تعبیر میں اگر بولتے بیٹھوں تو میرا وقت نہ کافی ہوگا صبح تک کیا دیکھے تو کیا تعبیر کیا دیکھے تو کیا تعبیر ایسے لمبی لیشت ہے پوری الحمدللہ اس کے بارے میں تھوڑا بہت بالکل نہیں کے برابر مجھے تعبیر کا الحمدللہ تھوڑا بہت علم ہے اور اسی طرح اچھے خواب دیکھنا برے خوابوں سے بچنا کہ تو ہمیں کیا کرنا سونے کے چند آداب ہیں سب سے پہلے وضو کر لے کو ہمیں سونا رات میں سوتے وقت بول رومائی وضو کر لے کو سونا اور دائیں کروٹ سو جانا سیدھی کروٹ سو جانا نمبر تین لیٹنے سے پہلے بستر کو تین مرتبہ جھٹک لینا حدیث کے الفاظ یہ بستر کو تین مرتبہ جھاڑ لینا نمبر چار پیٹ کے بل نہیں سونا پیٹ نچے کرکو پیٹ اوپر کرکو نہیں سونا اللہ کی نبی نے منہ کیا یہ جہنمیوں کا سونا ہے پیٹ کے بل نہ مرتبہ نہ سونا نہ عورت سونا پیٹ کے بل نہیں سونا اور نمبر پانچ سونے سے پہلے گھر میں آگ کا چراخ کی بطی اگر جلری اسے بجا کو سونا تمہارے کھڑکیاں دروازے کو بسم اللہ بول کر موچ کر سونا اور اسی طرح اللہ کی نبی نے فرمایا سونے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ کر خلیائیوہالکافرون خلہواللہوہات خلوہ حضورب الفلا خلوہ حضورب ناس ایک حدیث میں صرف معاوہ سہتہین کا ذکر ہے خلوہ حضورب الفلا بول کے پھوکنا اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ ملنا اپنے ہاتھوں کو کندے پہ پیٹ پہ سینے پہ پیر پہ پیٹ پہ کاندے پہ کمر پہ جہاں جہاں تک تمہارا ہاتھ جا سکتا پورے ہاتھ پر دم کر کے پھوک مار لینا اور سو جانا یہ سونے کے آداب اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے سورہ بخرا کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے فنسرنا اللہ القوم الكافرین پڑھ کر سونا آیت القرسی ایک مرتبہ پڑھ کر سونا اللہم بی اسمک عموتو وحیہ یہ دعا پڑھ کر سونا اللہم قنی عذابک یوم تبعسو عبادک یہ دعا پڑھنا تیس پو تین بار سبحان اللہ تیس پو تین بار الحمدللہ تیس پو تین بار اللہ اکبر یہ اکبر لا الہ الا اللہ سو بار تذبیر فاطمت زہرہ کو نبی سکھائی یہ تذبیر میرے ابا علی کے گھر میں چکی پیستے پیستے ہاتھ میں آب لے آجات میں کیا کروں مجھے غلام دیو مجھے ایک نو کر دیو اللہ کے نبی نے کہا میری بیٹی اگر میں تجھے نو کر دوں خیامت کے دن اللہ مجھے پکڑ لے یہ کہے اے محمد تیری بیٹی سے بڑھ کر ایک اور مسئیبت والی تھی تو نے اس کا خیال کر کے اسے غلام نہیں دیا تیری بیٹی کا درد دیکھو اسے غلام دیا دالیا اسے غلام کیوں نہیں دیا جو تیری بیٹی سے زیادہ مسئیبت میں تھی اللہ مجھے خیامت نے پکڑ لیا تو میں کیا جواب دوں میری بچی میں کیا جواب دوں اسی لئے میں غلام دینے سے بھی بڑھ کر تجھے کا نسخہ سکھاتا ہوں سوتے وقت تیس پہ تین بار سبحان اللہ تیس پہ تین بار الحمدللہ تیس پہ چار بار اللہ حبر پڑھ لے تیرے دن بھر کی تھکاوٹ کو اللہ دور کر دے گا اور تیرے گھر کے کام کاج میں گھر بیٹھے جہاد کا سواب اللہ تجھے آتا کرے گا تو یہ پڑھنا اور کیا پڑھنا اللہم اسلامتو نفسی علیکہ ووجہتو وجہ علیکہ وفوستو عمر علیکہ ولجاتو زہری علیکہ رغبتوں ورہبتن علیکہ لا مل جا ولا من جا منکہ یہ دعا پڑھنا بخاری مسلم کی حدیث اور سونے سے پہلے آپ اگر سو گئے تھے اچانک آپ نیند میں بچک گئے آپ کے بچے چیخ مار کر اڑ گئے گھبرا کر اڑ گئے آپ کو نیند نہیں آرہی اللہ کے نبی نے کہا اعوذ بکلمات اللہ تامات من غزبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات شیاتین وعیہ ضرور یہ دعا پڑھنا دم کر لینا نیند آجاد نیند میں گھبرا ہٹ ہو کر اٹھنے پر پڑھنے کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سمام کو دن اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے